اسلام علیکم ویورز ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل میں امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں شادہ آباد ہوں گے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئرز بھی کریں آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ چیہ سیڈ جسے تخم بلنگا یا تخم رہان بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ پردر دنیا میں جو ہے اس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نام ہیں لیکن زیادہ لوگ جو ہے پک ایشیا میں اسے تخم بلنگا یا تخم رہان کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں اور یہ ہر جگہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے آپ کسی پنساری کے دکان پر جائیں اسے بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کی اپنی نیوٹرنس ویلیو ہیں اس میں اومیگا تھری لارڈس آف وائٹیمنز پورٹینز اور منرلز جو ہے وہ بڑی رداد میں ہوتے ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا انرجی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے دوسرے لوگ کی نسبت اس سے زیادہ تر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ محنت طلب کام کرتے ہیں جیسے جو لوگ وائٹ کرتے ہیں جیسے جو لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں یہ لوگ اس کے علاوہ جو لوگ سفر ویجیٹیرین ہیں جو لوگ سفر سبزیاں ہی کھاتے رہتے ہیں وہ جو ہے اس کو کنزیوم کرنے کے بعد گوڈ فیٹ آف پورٹینز جو ہے بڑی درات میں حاصل کر سکتے ہیں کینسر پیشنٹ اور ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے بہترین ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کو استعمال کی طرح سے کیا جاتا ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کی پوڈنگز بناتے ہیں کچھ لوگ اس کے ڈرنگز بناتے ہیں کچھ لوگ اس کو دودھ میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں اومیگا تھری اور وائٹیملز بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اس کے لیے بالوں کے لیے آپ کے سکن کے لیے اور آپ کے نیلز کے لیے بہت زیادہ اس کی اپنی ایک ویلیو ہے اس کو ارلی اے سے بچوں کو شروع کروا دینا چاہیے کیونکہ بچوں کو پڑھائی میں کھیل کود میں ایک شاپنس کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو کنزیوم کرنے کے بعد وہ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں آج ہم نے آپ کے ساتھ تخم بلنگا کی کچھ جو فوائٹ جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں اور نیکس ٹائم آپ کے ساتھ ایک نئی کو ویڈیو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی